حکومت آج قانون سازی کرنے جا رہی ہے کیا کیا قانون مجویزہ طور پر آج پیش کیے جائیں گے سینٹ کے اجلاس اور قومی اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے یہ جانے کے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق بتائیے گا آج کے اجلاسوں کے ایجنڈے سے متعلق جی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اہم اجلاس آج شام ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس شام چار بجے اور سینٹ کا اجلاس شام چھ بجے ہوگا دونے اجلاسوں کا اجنڈا جاری کر دیا گیا ہے تاہم حکومت اس میں اہم قانون سازی کرنے جاری ہے اور اس قانون سازی سے پہلے وفاقی قبینہ کا اجلاس بھی چار بجے بلائے گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں تاکہ جو مجوزہ قانون سازی ہے اس کی پہلے قبینہ سے منظوری حاصل کی جا سکے اس کے علاوہ حاج پولیسی سمیت سولہ نکاتی اجنڈا بھی ہے جس کے اوپر قبینہ جو ہے وہ غور خوض کرے گی لیکن اہم ترین معاملہ جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں ہے وہ ہے قانون سازی تین اہم جو بلز ہیں وہ حکومت آج پاس جو ہے وہ کروانا چاہتی ہے جس کے لیے تمام حکومتی اور اقین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آج ایوان میں اپنی حاضری اقینی بنائیں گو کہ ان بلز کی منظوری کے لیے ایوان میں موجود اور اقین کی سادہ خصیت در کار ہے لیکن اس کے باوجود حکومت چاہتی کہ اپنی سٹرینٹھ جو ہے وہ اس کو شو کرے ایک تو جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آڈیننس ہے اس کو بلز کی صورت میں پیش کیا جائے گا وزیر قانون آزم نزیر تارڈ کی شکل کیز کی طرف سے اور اس کی پھر منظوری کا امکان ہے جس کے ذریعے جو آئینی عدالت کے جو سربراہ ہوں گے ان کو بھی جو بینچ تشکیل دینے والی ججز کمیٹی ہے اس میں شامل کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے اسی طر جو انصداد دیشتگردی ترمیمی ایکٹ ہے اس کے بھی آج جو ہے وہ منظوری کا امکان ہے جس کے تحت جو دیشتگردی میں ملوث کوئی بھی فرد ہے اس کو فوج یا سکیورٹی فورسز تین ماہ تک جو ہے وہ اپنی حراست میں رکھ سکتی ہے بہت شکریہ صدیق آپ نے تفصیلات کیا